اگر آپ اپنی ویب سائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں ورڈ پیس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ کی ضرور پرتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے کہ آپ فری کی ہوسٹنگ کو کیسے انسٹال کریں گے اس کے اوپر آپ اپنی ورڈ پیس کو کیسے انسٹال کریں گے سو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی شازیب حسن چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دنیا میں فورٹی تھری فیصد سے زیادہ ویب سائٹ ویڈ پیس استعمال کرتی ہیں جو اسے سب سے مشہور پیٹ فرم بنا دیتی ہیں ویڈ پیس مفت اور اوپن سورٹ سارٹ ویر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے مفت استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو چینج کر سکتے ہیں ہزاروں مفت اور پریمیم ٹھیمز اور پلگینز آپ کو مفت مل جاتے ہیں ویڈ پیس آپ کو اپنی ویب سائٹ کو منفرد بنانے کی اجازت دیتا ہے ویڈ پیس کمیونٹی مسلسل نئے فیچرز اور سکوٹی اپ ڈیٹ جاری کر رہی ہے جو آپ کی ویب سائٹ کو تازہ اور محفوظ رکھتی ہے ایک اندازہ کے مطابق پتا چلا ہے کہ دنیا میں روزانہ پانچ لاکھ سے زیادہ نئی ویب سائٹ بندی ہیں جو ویڈ پیس کے اوپر ہی بندی ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پلیئر فارم کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ حیران کن حقائق اور عداد و شمائر ثابت کرتے ہیں کہ ویڈ پیس ویب سائٹ بنانے کا ایک طاقتوار اور سب سے زیادہ مقبول ٹول ہے اب بات کرتے ہیں لوکل ہوسٹ کی لوکل ہوسٹ آپ کے کمپیوٹر کا ایک حاس پتا ہوتا ہے ایک حاس اڈریس ہوتا ہے جو آپ کو اس پر چلنے والے جو ویب سائٹ ہے اس کے پروگرام تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے یہ انٹرنیر سے جڑے بغیر آپ کی ویب سائٹ کو آسانی طریقے سے بنانے اور عزمانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے عام طور پر لوکل ہوسٹ تک رسائی کے لیے جو لنک یوز ہوتا ہے وہ لوکل ہوسٹ آپ نے کروم کے اوپر کسی بھی بروزر کے اوپر آپ نے سرچ کرنا ہے تو وہ ایکسیس آپ کو مل جاتی ہے یہاں آپ کرنی ہے کوٹ ٹائپ کرنا ہے 127.0.0.1 لکھ کر بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس پر تبدیلیاں اور تجربات کر سکتے ہیں دنیا بار میں ویب سائٹ جو ڈیویلپر ہیں اکثر نئی نئی تجربات کو اور اپنی لننگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے لوکل ہوسٹ کو استعمال کرتے ہیں اب اس لوکل ہوسٹ کو آپ نے آپ نے کمپیوٹر میں کیسے انسٹال کرنا ہے کس لنگ کے تھوہ آپ نے انسٹال کرنا ہے تو چلتے ہیں آپ نے بروزر پر ٹائپ کرنا ہے اس لنگ کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے www.apachifriends.org سیم سپیننگ کے ساتھ آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے اور یہ والی سائٹ آپ کی افیشل سائٹ اس کی اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے ڈونڈ کرنا ہے اور کسی سائٹ سے آپ نے ڈونڈ نہیں کرنا کہیں اور سے کریں گے تو ایرر کے چانسز زیادہ ہیں آپ نے یہاں پہ ڈونڈ پہ کلک کریں گے اور کچھ ہی دیر میں آپ کی یہ ڈونڈ فائل میں ڈونڈ ہو جائے گی اس کے بعد باری آتی ہے کہ آپ نے ورڈ پیس کو بھی ڈونڈ کرنا ہے ورڈ پیس کو بھی ڈونڈ کہاں سے کریں گے آپ نے یہاں پہ اپنے بروزر کے اندر یہ والی ٹائپ کرنا ہے same to same wordpress.org forward slash download forward slash اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اگر آپ جسٹ اس کی سائٹ wordpress.org بھی ٹائپ کرتے ہیں تو انٹر کرتے ہیں تو یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پہ نیچے آپ نے get wordpress پہ کلک کرنا ہے اور یہی پیج پہ آپ دوبارہ آ جائیں گے اب یہ دونوں طریقے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے download wordpress اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ بھی wordpress کی فائل جو ہے download ہو جائے گی download ہونے کے بعد آپ کے کمپیوٹر میں یہ download فائل کے اندر آپ کی یہ دونوں فائلیں download ہو جائیں گی wordpress کو بھی اور سیم کی اب ان دونوں فائلوں کو آپ نے copy کرنا ہے یا cut کرنا ہے یہاں اس کو select کریں گے اور right click کریں گے یہاں پر آپ cut بھی کر سکتے ہیں اور copy بھی کر کے آپ نے d drive یا e drive کے اندر آپ نے ایک نیا folder پڑھانا ہے اس کے اندر آپ نے ان دونوں فائلوں کے اندر اس کو paste کر دینا ہے right click کر کے paste کی option آئے گی یہاں پہ وہ آپ نے paste کر دینا ہے یاد رکھیں آپ نے drive کے اندر آپ کی window ہے وہاں پہ آپ نے نہیں create کرنا لیدہ سے کوئی بھی drive لے کر اس کے اندر ایک نیا folder پڑھا کر اس دونوں sides کو دونوں software کو آپ نے paste کر دینا ہے جیسا کہ جو ویڈ فائل کی فائل ہے وہ آپ کی zip فائل میں download ہوگی اب zip فائل میں download ہونے کے بعد آپ نے اس فائل کو extract فائل بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اس فائل کے اوپر right click کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گی extract hair اس کے اوپر آپ click کریں گے اور یہ آپ کی file extract ہو جائے گی جیسا کہ میں نے اپنے d drive کے اندر ایک folter نیا create کیا تھا اس کے اندر میں نے یہ دونوں folter ڈک دیا تھے دونوں software کو ڈک دیا گیا اور اس کے بعد میں نے ویڈ پیس کو right click کر کے extract پر کر دیا تھا اور یہ فائل میری extract ہو جائے گی آپ کی بھی اسی طرح آپ کے اندر پر بھی اسی طرح کی file ہوگی جیسے ہی آپ ویڈ پیس کو open کریں گی اور یہ والی تمام fileیں آپ کے سامنے show ہو جائیں گی اب ویڈ پیس کے بعد آپ نے zem کو install کرنا ہے zem کو آپ نے کیسے install کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے اور then یہاں پر آپ run administrator کی option نظر آئے گی اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے then ok پہ select کرنی ہے یاد رکھیں یہ آپ نے اس نے automatically see drive کو pick کیا ہے کیونکہ اس کے اندر میری window پڑی ہوئی ہے آپ نے window والی drive بالکل select نہیں کرنی یہاں سے ہم change کریں گی یہ browser کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ نے کوئی location choose کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو cancel کریں گے اور اس کو ابھی minimize کریں گے آپ نے پہلے ایک new folder بنا لینا ہے drive d کے اندر جو بالکل حالی ہو اس میں اور کوئی چیز نہ ہو ایک نیا folder بنا کر اس میں آپ نے اس کو install کرنا ہے جیسے ہی میں نے ایک new folder بنا کر رکھ دیا ہے wordpress کے نام سے تو میں دوبارہ اس کو open کرتا ہوں اور یہاں پر دوبارہ جاتا ہوں window d کے اندر اس کے اندر میں نے یہ wordpress کے نام کا نیا folder create کیا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی location میں دے دوں گا ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے پیسٹ کیا تھا کٹ کر کے وہ folder آپ نے سلیٹ نہیں کرنا ایک نیا folder بنا کر اس کو آپ نے سلیٹ کر کے ok کر دیا اور next پہ کلک کریں گے then next پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ installation شروع ہو گئی ہے یہ تھوڑا time لے گا اور اس کے بعد آگے چلیتے ہیں so یہاں پہ ہماری installation complete ہو چکی ہے تقریبا 75% ہو چکی ہے so then یہاں پہ آپ نے finish پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ والی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ ہے exam control panel اب یہاں پہ آپ نے دو چیزیں کرنی ہے ایک apachi ہے اور ایک my sql ہے apachi کو آپ start پہ کلک کر دیں گے اور یہ بھی آپ کا green میں آ جائے گا پھر اس کے بعد my sql میں اس کو بھی start کر دیں یہ بھی green ہو جائے گا اب یہ آپ کی جب بھی آپ کام کرنے لگیں ورڈ پیس کو انسٹال کرنے لگیں تو آپ کی یہ دونوں چیزیں آن ہونی چاہیے تو اگر یہ آن نہ ہوگی تو آپ کی chrome کے اندر آپ کی ویب سائٹ اوپن نہیں ہوگی تو یہ آپ نے اس کو دونوں چیزوں کو اس کو اور پاچی کو دونوں کو آن کر دینا ہے یہ green ہونا چاہیے اب اس کو close نہیں کرنا بلکل minimize کر دینا ہے اب اس کو ہم چیک کریں گے کہ یہ واقعی ورکنگ کر رہا ہے یا نہیں صحیح انسٹال ہو گا ہے کہ نہیں اب دوبارہ ہم chrome پہ جائیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک نئی ونڈو کے اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہے local host same نام آپ نوٹ کر لیں local host آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور یہ ونڈو آپ کے سامنے open ہوگی یہ پیج open ہوگا اگر یہ پیج open ہو جائے تو سمجھ لے آپ کا زیم سرور ہے وہ successful install میں ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ کا اس کوئی ایرر آ گیا ہے تو اب اس کے next option کیا ہے اب آپ نے جو wordpress ہے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اب زیم جو ہے ہم نے اس کو انسٹال کر لیا ہے اب wordpress کی جو یہ فائل ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو main file ہے جس کو ہم open کرتے ہیں اور یہ والی آج تمام files open ہو جاتی ہیں اس کے back کرنے سے یہ والی ہوتی ہے اور اس کے file name ہے آپ rename name کرنا ہے آپ f2 click کریں گے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ right click کر اس rename name کریں گے اور یہاں سے rename ہو جاتا ہے اب یہاں پہ جو اس کا name ہے آپ اپنے سمجھ لیں کہ جو آپ کے domain name وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے جو unique name رکھ سکتے ہیں کوئی سا بھی name آپ دے دیں اس ہی کے اوپر ہم run کریں گے اپنا wordpress اب یہاں پہ میں نے name رکھ ہے wordpress db db نام کا name رکھ ہے آپ نے اسی طرح ہی name رکھ ہے یہ جو فولڈر کے اندر کوئی فولڈر نہیں ہونا چاہیے main فولڈر کا ہی آپ نے name رکھ نہ ہے اس کے اندر ایک فولڈر ہے اس کے اندر ایک فولڈر ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ جو main فولڈر ہے اس کو آپ open کرتے ہی یہ تمام فائل یں ہو جائیں اب اسی فولڈر کو آپ نے نام چینج کرنا ہے میں wordpress db رکھا ہوا ہے آپ اپنی end کے اوپر کوئی سا بھی name رکھ لیں گے اب name رکھ نے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو control x بھی کر سکتے ہیں اور یہاں اس کو یہاں سے control cut بھی کر سکتے ہیں اب اس فولڈر کو cut کر کے آپ نے جہاں پہ اپنا نیا فولڈر بنایا تھا اس کے اندر آپ اس کو اپنے open کرنا ہے جہاں پہ آپ نے zem کو install کیا تھا جو ہم نے install کیا تھا یہ تمام فائلیں اس کی ہے اس کے اندر آپ نے ht d o c s اس فولڈر کو آپ نے open کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے جو ورڈ پیس کا وہاں سے cut کیا تھا یہاں پہ لہا کر control v بھی کریں گے تو پھر بھی ہو جائے گا آگیا ہے وہاں سے ہم نے cut کر کے move کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا تو آپ نے بھی اسی ورڈ پیس کے فولڈر پہ جانا ہے اس کے بعد ht d o c s اس فولڈر میں آپ پیسٹ کر رہا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس name رینیم کر کے اس name کو ہم کپی کر لیں گے کنٹرول c کر کے اور پھر ہم اپنے بروزر کے اوپر جائیں گے اب یہاں پہ میں بروزر کو اوپن کر لیتا ہوں اور نئی ونڈو کے اندر میں نے ٹائپ کر نا ہے یہ لنک آپ نے نوڈ کر لینا ہے پہلے آپ نے لکھنا ہے local host اور لگانی ہے اور WP اور minus اور admin یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے انٹر پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنی یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ بتا رہا ہے can not select database ابھی ہم نے select database کو select نہیں کیا اس کے لیے ہم پہلے والی ونڈو پہ جائیں گے جیسا کہ ہم نے چیک کرنے کے لیے یہ پیج اوپن کیا تھا local host کا local host آپ نے ٹائپ کرنا ہے انٹر کرنا ہے اور یہ پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے php my admin اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے new پہ کلک کرنا ہے اور ایک new database کرنی ہے new پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ نے وہی same name دینا ہے جو آپ نے name folder کا رکھا ہوا تھا کوئی بھی فرق نہیں ہونا چاہئے اس کے بعد آپ create پہ کلک کر دینا ہے اور یہ successful ہو چکا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ ہم type دوبارہ سے کریں local host پھر forward slash اور اپنی domain کا name رکھیں گے جو بھی ہم نے folder کا name رکھا تھا پھر forward slash و p minus admin اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اور یہ پیج open ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے پہلے database create کی پہلے error آرہا تھا اب نہیں آرہا اب یہاں پہ آپ نے language select کرنی ہے united study رہنے دیں گے اور یہاں continue پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا page open ہو جائے گا یہاں پہ site title کی جگہ آپ نے وہ name رکھ دینا ہے جو آپ نے folder کا name رکھ تھا یہاں پہ آپ نے کوئی سا بھی admin user دی دینا ہے جیسے میں رکھ لیتا ہوں کہ admin name میں نے admin رکھ نا ہے ٹھیک ہے user name آپ نے یہ type کر دینا ہے یہاں پہ آپ کوئی سا بھی strong password رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی email enter کرنی ہے email کے بعد آپ نے یہاں check box کے اوپر click کرنا ہے اور install wordpress اس کے اوپر اپنے click کر کے اس کو install کر لینا ہے میں یہاں پہ ایک week password رکھا ہے اس لیے میں یہاں installation successful ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں login ہو نا ہے یہاں login پہ click کریں گے اور یہ dashboard open ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے username pack کرنا ہے اور password enter کرنا ہے جیزا کہ ہم نے username اور password رکھا تھا وہ ہی same username اور password اس کے بعد آپ کے ویڈ پیس انسٹال ہو چکا ہے یہ main dashboard ہے ویڈ پیس کا آپ اس میں ساری options کو دے سکتے ہیں اپنی نئی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں پلگ ان ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ detail بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ویڈ پیس ویڈیو اپنے چینل پہ اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ میں اپنے لسٹ پہ جا کر اس پہ واج کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے اس کو بروزر کے اندر اوپن کرنا ہے تو آپ کا اپاچی اور my SQL on ہونا چاہیے اس میں نئی وینڈو کے اندر اس کو on آپ نے cross کر دیا اور اس کو اب دوبارہ on کہاں سے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ کبی والی ہیں اس زیادہ کبی والے کے اندر آپ نے right کلک کرنا ہے اس کے اوپر right کلک کرنے کے بعد آپ نے run administrator پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اسی طرح اس کو بھی on کر دینا ہے اور اس کو بھی start کر دینا ہے یہ apachi اور my sql یہ آپ کے green ہونے چاہیے اس کے بعد ہی آپ نے browser کے اندر اپنی website type کرنی ہے کیسے type کرنی ہے وہ ہی same اسی کی طرح آپ نے یہاں پہ local host wordpress wp admin یہ ہی لنک آپ اوپر کرنا ہے اور اپنا user name اور password آپ کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ کے wordpress میں آ جائیں گے یہاں سے آپ اپنی ویڈ پیس کو create کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے شازی پسند کو اجازت دیں اللہ نگے باند